ظلم ایپیسوڈ 24 ٹیزر ریویو کیا اجلال اور ابرار پکڑے جائیں گے؟ کیا منال مر گئی ہے؟ ایشا اور شاویز جیل سے کیسے واپس آئیں گے؟ ہم آپ کو ایشا کی ماں کے قتل کے وقت آلریڈی بتا چکے تھے کہ ماں کے قتل کا الزام اجلال ایشا پر لگ بائے گا اب اجلال ایسا کر چکا ہے یہ تو پروو ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی ہو جاتا ہے اب اچھا یہ ہوا کہ شاویز کی ماں خود وکیل ہے وہ کیس جیت جائے گی اجلال نے خود بے وقوفی کی ایشا کی ماں کی قاتل نوکرانی کو ایشا اور شاویز کے خلاف گواہ بنا کر اکل مند لوگ اس طرح کی لوگوں کو چھپا کر رکھتے ہیں یا پھر غائب رکھتے ہیں اب جب وہ ایشا اور شاویز پر گندے الزام لگانے میں استعمال ہوئی تو شاویز کی ماں نے بھی اس کو شاملے تفتیش کر لیا اور ملک اجلال کے گرد کھیرا تنگ ہو گیا قتل کا راز تو آلموس کھل چکا ہے نوکرانی گرفتار ہو گئی اور جلد وہ سب اگل دے گی ابھی اجلال اسی میں بیزی ہوگا کہ منال کے لاپتہ ہونے کی خبر آئے گی منال کی موت بالکل اسی طرح ہوئی جس طرح اجلال نے امیر یعنی ایشا کے بھائی کو مروایا تھا اجلال گرفتار ہوگا قتل ثابت ہوں گے دونوں یعنی امیر کا بھی اور ایشا کی ماں کا بھی اور شاید سالوں پہلے ہونے والا قتل اجلال کے باپ کا بھی بیسے وہ مشکل ہے لیکن اجلال کی سزا ہی باپ کی سزا بن جائے گی بیٹی اور بیٹا دونوں مریں گے اجلال اپنی ایک بیوی کا بھی قاتل ہے سزا تو اس کی بنتی ہے رہ گئے ایشا اور شاویز تو ان کی ہو جائے گی شادی ڈراما اینڈ کے بہت قریب ہے آپ کو اس کی اینڈنگ کیسی لگ رہی ہے ضرور بتائیے کیا آپ ڈراما کو ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر آپ سٹل انٹرسٹڈ ہیں اس کی اپیسوڈ کی ڈریکنگ میں ابھی کیلئے کیجئے ویڈیو کا لائک چینل کا سبسکرائب ملتے ہیں دوبارہ 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 پھر فبار communication پھر کا ملتے ہیں شیخه